السلام علیکم and welcome to motivational talk show آج میرے ساتھ ایک ایسی مجھدہار اور خوبصورت اور ایسی اچھی شخصیت موجود ہیں جن کو پوری دنیا اچھے لفظوں میں اور اچھی کنا جانتے ہیں بیورز آج سب سے بہلے کاری صداقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میرے لئے ایک بہت اعزاد کی بات ہے کہ اتنے اچھی قرارات کرنے والے کاری آج میں ساتھ موجود ہیں سب سے بہلے ہم جانیں گے ان کے بارے میں کہ ان کی پیدائش کہاں پر ہوئے ہیں جی بڑی مربانی بڑا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے سٹاک شکر بلایا ہے میرے نام پورا ہے بہت بہت قاریت سے یہ ستاکنے لئے اور مجھے پیدا ہے سرگوڈی کی ہے تو سرگوڈی میں موجود ستار ہے اس کے بعد ہم لاہور مو ہو گئے تھے ابھی آپ نے ماشاءاللہ سے اتنے اچھی فریز جائم کی کہ آپ لوگوں کو ایک اچھی قرارات سنا رہے ہیں تو آپ کے اندریاں موٹیویشنز کہاں سے ہیں جیسے یہ سائی موٹیویشن جو ہے یہ پیرنس کے ویرے سے ہیں ان کا شوق تھا کہ بچوں میں سے کوئی ایک بچہ جو ہے اسپلین پہ جائیں تو پھر انتخاب جہا ہوں گے اسے میں یہاں نے قرابہ کی تعلیم کریا جنا اور اس کے روز کے طرف رہنم کیا اور میں نے پھر اس موٹیویشن پہ رہتے اور ایک مقصیدہ پر تلاہو جی کی پھر تلاہو جی کی یہ اس کیا اور یہ سرگوڈی تلاہی مامرہ سچتے تھے جب آپ نے اس فیلڈ میں قدم رکھا ابھی آج کل کی جو جنریشن ہے بہت سائے بچے ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ جب آپ اس طرح کی فیلڈ میں انٹر ہوتے ہو کافی لوگ ایسے ہیں جو مدرسہ میں جا رہے ہیں کافی لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اچھی کررات پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کو کیا میسیج دیں گے کہ اگر ان کی کررات میں کوئی مسٹیک ہو یا وہ اپنے آپ کو کیسے ایمبروف کرے اس کے لئے سب سے بیس طریقہ یہ ہے کہ اب تو میڈیا میں اور انٹرنیٹ کے ذریبے شما چیزیں آن لائن آویلیبل ہیں ایک تو ان سے صرفہ میں کیا جا سکتا ہے نمبر دو میرا قرآن القرآن پاکستان جلی ریزم کو پچھلے اٹھائیس بر سے چل رہا ہے وہ شام کو کوئی پانچ سو پانچ کے قریم پیٹی بھی ہوم پر آتا ہے اگر جو لوگ قرآن پاکستان چاہتے ہیں طرف سٹھی کرنا چاہتے ہیں ناظرہ پڑھنا چاہتے ہیں ایون کوئی کاری بننا چاہتا ہے تو سب کے لئے میٹھگیر اس پروراں کے نمبر چاہتے ہیں اگر وہ دس منٹ ڈیلی جو ہے وہ سپیر کر لیں اپنے ٹائم میں سے تو وہ قرآن پاک پڑھ دی سکتے ہیں وہ جو نے پڑھ لیا ہے وہ اپنے اپنے ترفس کو امپروف کر سکتے ہیں جو کاری بن رہے ہیں مزید بہتر بننا چاہتے ہیں ان کے لئے اس کا تلاوت ہے پھر اس میں مختلف میں مقام آپ مختلف دیجے پڑھتا ہوں وہ ان کو سیکھ سکتے ہیں تو قرآن کے لئے بھی ان آگر پڑھنے کے لئے ربانے کے لئے سب کے لئے اس کا یہ ابھی جو قرآن مزید ہے اس کو انسان پڑھتا ہے اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ آگے کے رات کرتا ہے اور اپنی کے رات سے دوسرے کے دل کو بہلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کرام میں اتنی طاقت ہے کرونا وائرس اس دنیا میں انٹر ہوا ہے جس وائرس کی وجہ سے کافی زیادہ انسانیت جو ہے وہ ایک مشکل مشکلات کا ساملہ کر رہی ہے اس موقع پر امت مسلمہ اور باقی جو نور مسلم سے ان کے لئے آپ کیا عدیت دینا چاہیے نیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ کوئی امتحان ہے اللہ تعالیٰ کرتے ہو اس سے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم امتحان اس نے نکالے اور اس موقع پر فیضا ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے ضرورت ہے ہم اپنا محاصبہ کریں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہا غرف ہے کہاں صحیح ہے اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کریں کیونکہ یہ بہت بڑا خسر roadmap ہے تو اس کو نیکلنے کے لئے ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی ضرورت ہے ایک دنے صرف tapedار implicر lo goal ایک دنے تاؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے اپنے آپ کی اصلاح کریں اور اپنے کمیاں اور اپنے اکتاہیاں اور اپنے رلدیاں جو ہیں ان کو دیکھیں کہ آپ کا ہمارے غلط ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں رجوع کریں اور اس سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ میں اس مشکل انتہان سے نکالے تاکہ انسانی جو ہے اس طرح پر یہ جو ہے بلکہ سے آخر چکے جزاکہ اللہ ابھی آپ کو میرے ویورزی دیکھ رہے ہیں تو میں ایک چھوٹی سی ریکرس کروں گا ابھی آپ چھوٹی سی کر رات میرے ویورز کبھی سنایے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیتون وطور سینین وهذا البدد الأمین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اشفد سافرین الا الذین آمنوا وامینوا الصالحات ثم رددناه اشفد سافرین الا الذین آمنوا وامینوا الصالحات فلهم اجر خیر من مون فما يكذبك بعد بالجین ایلیس اللہ بی احکم الحاکمین جزاکاللہ سباناللہ فلهم جنرریشن کے لئے ایک ہی میسیج ہے کہ عدد جو ہے جب تک وہ عدد احترام کا رشتہ قائم رکھیں گے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لاغو کریں گے تو ان کو کبھی زندگی میں نقام نہیں ہو سکتی عدد سے مراد کیا ہے کہ اپنے اصابدہ کا احترام اپنے اصابدہ کا عدد اپنے والگن کا احترام بزرگوں کا احترام بچوں سے پیار ان جس سے ہمدردی جسے کے کام آنا ان چیزوں کو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل لکھیں گے تو دنیا کی کوئی ایسی نعمل نہیں جو آپ اپنے مجلسل ہوگی اور کوئی ایسا گوڑ نہیں ہے جو آپ اپنے زندگی میں شامل لکھیں گے ان جس پر آمر کرنے سے ہوتا ہے یہ سب چیزیں ملت پر زندگی میں شامل کی گئے ہیں نزاک اللہ قاری صاحب آپ آئے اور ماشاءاللہ سے محفلے قرآن بھی ہوئی اور امید کرتا ہوں کہ سارے لوگ جو قاری صاحب نے بات کی اس کے اوپر بھی عمل کریں گے اور اپنے اندر کا ایمان تگڑا کریں گے تو ہی انشاءاللہ اللہ ہم اس کرونا وائرس سے بھی نٹ سچیں گے شکریہ موسیقی 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 موسیقی